دوستو ہماری دنیا تو رہسمی ہے ہی پر کیا آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں سائنٹس نے مون پر کچھ ایسا خوجہ ہے جو شاید ہم انسانوں کی سوچ سے بھی پرے ہے اس کے بارے میں سائنٹس بھلے ہی ایسا مان رہے ہوں کہ یہ ایک میٹل ہے یا پھر مون کی ٹیکٹونک پلیٹ ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے تو شاید آپ میری بات پر وشواس نہیں کریں گے تو چلیے کیونکہ آج کا یہ ویڈیو خاص آپ کے لئے ہی بنا ہے جس میں ہم آپ کو ناکیول مون پر کھوجی گئی اس چیز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسی رہسمی خوجوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ کو چونکا کر رکھ دے گی چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار ویڈیو کو دوستو بیل اور یونیورسٹی کے ایسٹرانومرز نے حال ہی میں مون پر کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد وہ پوری طرح حق کے بکے رہ گئے سائنٹسٹ نے وہاں پر کچھ بہت ہی لارج ماس والی چیز کو ڈسکور کیا ہے جو سائنٹسٹ کو بلکل میٹل کا بنا ہوا لگتا ہے اور اس کے بارے میں ایسا ماننا ہے کہ یہ مون کے لیونر سرفیس کے سب سے بڑے کریٹر کے نیچے ہو سکتا ہے اسے سائنٹسٹ نے ایٹکین بیسن نام دیا ہے اس مستیریوز میٹل کے بارے میں کئی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ کبھی مون پر ہونے والے ایسٹروائٹ کے ایمپیکٹ سے بنا کوئی ریلک ہو سکتا ہے حالکہ اس تھیاری سے کئی سائنٹسٹ خوش نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ یہ ہوای کے بگ آئیلنڈ سے بھی بڑا ہے مگر اس سالڈ چنگ آف میٹل کے بارے میں ابھی تک کوئی زیادہ کچھ نہیں جان پایا ہے بس اس کے بارے میں کئی ساری تھیاریز ہی موجود ہیں نمبر نو دہ انڈرگراؤنڈ بائیوسفیر آپ کو جان کر شاید تاجوب ہوگا کہ سائنٹسٹ کے دوارہ کی گئی ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے کہ ارث پر رہنے والے پچیس پرتیشت لیونگ بینگز ہمارے پیروں کے نیچے یعنی کہ زمین کے اندر رہتے ہیں ان لیونگ بینگز میں بگز بیکٹیریا اور بہت چھوٹے چھوٹے اورگینزم آتے ہیں جو کی ہمارے ہی پیروں کے نیچے موجود دھول اور زمین میں رہتے ہیں ساتھ یہ چھوٹے سے دکھنے والے اورگینزم ہمارے پلانٹ پر موجود لائف کے ایک بہت بڑے حصے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈیپ کاربن اوبزیویٹری نے بتایا ہے کہ قریب ستر پرتیشت بیکٹیریا اور سنگل سیل مایکرو آرگینزم زمین کے نیچے رہتے ہیں جہاں ان کا اپنا ایک الگ سپیشل بائیوسفیر ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک سٹڈی سے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہماری زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین سے قریب آٹھ کلومیٹر نیچے تک بھی اس طرح کے مایکرو آرگینزم ہو سکتے ہیں جو ایک الگ ہی بائیوسفیر میں رہتے ہیں ریشیا میں موجود سائیبیریا کے کولڈ ویسٹلینڈ میں سائنٹسٹ کو کچھ ایسا ملا ہے جو کی سچ میں کافی میسٹیریس اور حیران کر دینے والا ہے یہاں سے سائنٹسٹ نے ایک اینشین بریل ماؤنٹ خو جا ہے جس میں قریب پچاس سے بھی زیادہ ہیومن بوڈیز کے ریمینز اور کئی برانز ٹولز کے ساتھ ساتھ عجیب و گریب سے آرٹیفیکٹ شامل ہیں جب اس ٹوم کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ٹوم آج سے دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے مگر اس ٹوم کو کس کلچر دوارہ بنایا گیا تھا یہ بات آج تک ایک میسٹری بنی ہوئی ہے اس ٹوم میں انشین پیپل کے ہاتھوں یوز کی جانے والی چیزیں بھی ملی ہیں جن میں میررز، نیڈلز، ڈرنکنگ ویسلز سیمبولک برانز ڈیگرز اور ساتھ ہی جیولری بھی شامل ہے حالکہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ ویگیان کے اتنے انت ہو جانے کے باوجود بھی ہم آج تک ان انشین پیپل کے کلچر کو سمجھنے میں سفل نہیں ہوئے ہیں کہ آخر یہ کس کلچر سے بلونگ کرتے تھے دستو کیا کبھی آپ نے کسی ایسے سبسٹینس کے بارے میں سنا ہے جسے کئی بار پوری دنیا میں الگ الگ جگہ آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا گیا ہو اگر ہاں تو آپ جان لے کہ اس اوبجیکٹ کو اینجل ہیر کے نام سے جانا جاتا ہے اس سبسٹینس سے جڑا ایک کیس ہے جو کافی انٹرسٹنگ ہے اس کیس کے حساب سے ایک بار 1969 میں پورچگل کی ایورا نام کی سٹی میں اینجل ہیر کے کچھ سمبلز کو دیکھا گیا تھا جسے جب لاب میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو جو پتا چلا اس نے سب ہی کو چونکا دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انجل ہیر کے ان سبسٹینس کے سمبلز کو اس سٹی کے اوپر دیکھا گیا جسے مسٹیریس اننون اوبجیکٹس کے دوارہ چھوڑا گیا تھا اس کے بارے میں کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی یو ایفو تھے اور یہ یو ایفو کے دوارہ چھوڑے گئے ٹائنی وائٹ فیلمنٹ ہیں پر جب انہیں مائکروسکوپک لیول پر سٹیڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ اس سبسٹینس میں کچھ ٹائنی مائکرو کریچرز موجود ہیں جو کی جلد ہی مسٹیریس طریقے سے گائب ہو گئے نمبر چھے لاؤسٹ ورلڈ ایک ایکسپلورر جس کا نام آلفریڈ آئیزاک میڈلٹن تھا اور یہ ایک بریٹس زولوجیکل ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بوٹانیکل اور آرکیولوجیکل تھنگز میں بھی کافی انٹرسٹڈ تھے اس لیے یہ نائنٹین سنچوری میں کچھ سیورل ایکسپیڈیشن کے لیے نکل گئے جس کے ذریعے یہ فارگوٹن سیولیزیشن کو خوشنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایمزن رین فورس سے ہوتے ہوئے ساؤت ایسٹ ایشیا سے آفریقہ کے کچھ انہاسپیٹیبل پارٹس میں بھی ٹراول کیا ان کی اس یاترہ کے دوران انہوں نے ایک لاؤس سٹی ڈالیٹو کو سماترہ کے جنگلوں میں ڈسکور کیا اس سٹی کے بارے میں کئی لیجنڈز کا کہنا ہے کہ یہ کبھی بہت ہی ایڈوانس سٹی ہوا کرتی تھی جس میں بہت ہی اونچی اونچی بللنگز اور کامپلیکس سٹی بنی ہوئی تھی اس سٹی میں ہمیں کچھ ایسی بھی بللنگز کے بارے میں پتا چلتا ہے جنہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے مانو انہیں فلائنگ سوسرز کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہو اس سٹی کے بارے میں کئی تھیاریز بھی موجود ہیں جو اسے اور بھی مسٹیریس بنا دیتی ہے اس کے بعد اب ہم رکھ کرتے ہیں نوردن کزاکستان کی اور جہاں پر کچھ مسٹیریس ارثورکس کو ڈسکور کیا گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کے سمعے میں نہیں بلکہ آج سے قریب آٹھ ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا ان ارثورکس کو ترگی جوگلیفز کہا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ فیمیس پیرو میں موجود ناسکا لائن سے بھی چھ ہزار سال پرانے ہیں ان مسٹیریس سمبلز کے بارے میں سال دوہزار ساتھ میں پتہ لگایا گیا تھا آپ کو جانکاری دے دیں کہ اس ریجن میں ایک سو ستائی سے زیادہ جائنٹ سٹرکچرز کو کھوجا جا چکا ہے ان میں سے کچھ کا شیپ بہت بڑے سکوئرز کے جیسا ہے تو کچھ کا شیپ سرکلز کے جیسے اور کئی سٹرکچرز آرڈلی ریزیمبل بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں سواستک کے جیسے سمبلز بھی ملے ہیں جس کے بارے میں کئی ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ ان کا استعمال پیسفل سمبلز کے روپ میں کیا جاتا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سائنٹسٹ آج تک اوریجنل دائنسور کے بارے میں پتہ نہیں لگا پائے ہیں جو کہ ہمارے پلانٹ کی کچھ سب سے زیادہ پاپولر میسٹریز میں سے ایک ہے لیکن آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ سائنٹسٹ کے پاس دائنسور سے جڑے کچھ امپورٹنٹ ثبوت موجود ہیں جو آپ کو سب سے پرانے دائنسور جس کے بارے میں ہم ابھی تک اچھے سے نہیں جان پائے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کا نام نیاساسورس پیرنگٹونی ہے اور اسے پیلیونٹولوجسٹ ایلن جے چیئرنگ نے نائنٹین ففٹیز میں دسکور کیا تھا جب اس دائنسور پر ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ میڈل ٹریاسک ایرہ میں رہا کرتا تھا جو کہ آج سے قریب دو ست تر تالیس ملین سال پہلے ہوا کرتی تھی اور تو اور چونکانے والی بات تو یہ بھی ہے کہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انسان اور ڈائنسور دونوں ہی آفریکہ سے ہی ایوالو ہوئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو میں مزہ آ رہا ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں نمبر تین ایلینز ان دہ سیور سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ کچھ سٹرینج کریچرز ہمارے سیورز میں چھپے ہو سکتے ہیں اور ایک ایسا ہی اگزامپل نورتھ کیرولینہ کے رالگ میں دیکھا گیا تھا جہاں پر سانیٹیشن ورکرز نے جب ایک سیور ٹنل میں ریموٹ کنٹرول کیامرہ ڈالا تو انہوں نے جو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد سب ہی حق کے بکے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ ٹنل کی دیواروں پر کچھ فلیشی بلوب دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد پورے سٹی ورکرز میں کنفیوزن ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہو سکتا ہے بعد میں اس مسٹری کو سالف کرنے کے لیے ایک مرین بائیولوجس سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کریپی ایلین کریچرز ایک طرح کے ٹیوب ایفیکٹ وارمز ہیں اور یہ ہزاروں وارمز آپس میں مل کر سلوپی بابز کو بناتے ہیں بائیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ فنومنن تب ہوتا ہے جب وارمز کو مٹی نہیں مل پاتی ہے چلیے اب ہم رکھ کرتے ہیں کائکوائی ٹرکی کی اور جہاں پر کئی مسٹریوس ابانڈنڈ ویلیجز موجود ہیں جو کہ یہاں پر 1923 سے بلکل خالی پڑے ہوئے ہیں اور اسے بس کچھ کیوریس ٹورسٹ کے دوارہ وزٹ کیا جاتا ہے اس ویلیج میں کئی سارے سٹون ہاؤزز موجود ہیں جو کہ دھیرے دھیرے یہاں پر پڑھنے والی گرمی سے ایراد ہوتے جا رہے ہیں اس ویلیج کے بارے میں کئی ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ یہاں پر آج سے قریب 600 سال پہلے لگ بھگ 10 ہزار سے بھی زیادہ کی پاپولیشن رہا کرتی تھی اس کے ساتھ ہی یہاں پر سبھی دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے جن میں کی مسلمز اور کرسچین میجر ریلیجن تھے اس ریجن میں 1919 میں ہوئے گریکو ٹرکیش وار کے کارنڈ مسلمز کو گریس چھوڑ کر ٹرکی جانا پڑا اور کرسچینز اپنا بیک پیک کر کے گریس آ گئے یہی کارنڈ تھا کہ کائکوئے رات و رات ابینڈن ہو گیا اور قریب 6000 لوگ یہاں اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور دھیرے دھیرے بچے ہوئے لوگ بھی کچھ سالوں میں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے نمبر ایک لنڈن ہیمر یہ ڈسکوری لنڈن کے ٹیکساز میں رہنے والے میکس ہینڈ اور اس کی وائف ایما نے کی تھی انہوں نے ایک ایسا میسٹیریوس لائم سٹون کھوجا تھا جس میں ایک لقڑی باہر کی اور نکلی ہوئی تھی یہ کپل اس لائم سٹون کا استعمال پیپر ویٹ کے روپ میں سالوں تک کرتے رہے اور ایک دن 1946 میں ان کے بیٹے نے اس سٹون کے لائم سٹون والے حصے کو توڑ دیا پر پھر اس کے اندر سے جو نکلا وہ واقعی میں کافی زیادہ رہ سمی تھا اس لائم سٹون کے اندر ایک انشینٹ مین میڈ ہیمر ہیڈ قریب 6 انچ تک بڑا تھا اور اس کا ڈائیومیٹر ایک انچ تک پھیلا ہوا تھا اس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کا استعمال انشینٹ پیپل کچھ بہت ہی فائن ورک کو کرنے کے لیے کیا کرتے تھے جس میں 96.6% آئرن اور 2.6% کلورین اور 0.75 سلفر موجود تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواز